کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان ارم چودری سنا ہے ستال بدلا ہے نتیجہ پھر وہی ہوگا سنا ہے ستال بدلا ہے نتیجہ پھر وہی ہوگا پرندے پھر وہی ہوں گے شکاری جال بدلے گا بدلنا ہے تو دن کو بدلو بدلتے کیوں ہو ہنسے کو مہینہ پھر وہی ہوگا سنا ہے ستال بدلے گا چلو ہم مان لیتے ہیں مہینہ ساٹھ سالوں کا بتاؤ کتنے سالوں میں ہمارا حال بدلے گا اچھی اور بری یادیں ریکہ دوہزار بائیس رخصت تو ہوا لیکن پاکستان کے لیے سال دوہزار بائیس ہنگام اخیص ثابت ہوا احتجاج لانگ مارچ اور سڑکوں کی بندش نظر آئیں نئے سال کی آمد پر شہری اندیشوں اور وسوسوں کا شکار نظر آئیں دوہزار بائیس کو تبدیلیوں کا سال بھی کہا جا سکتا ہے حکومتی تبدیلی پاک فوج کی کمان کی تبدیلی محالیاتی تبدیلی اور معاشی شعبے کی اگر بات کیجئے تو اس میں آنے والی تبدیلی نے بہت سی اثرات مرتب کیے سیاست کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سال حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مہا ذرائی میں ہی گزرا پاکستان ڈیمکریٹرک علائز نے تحریک انصاف کے حکومت کو رخصت کر کے میاں شہباز شریف وزیراعظم بنا دیا اقتدار سے قبل پی ٹی ایم کے بلند و باغ دعوی نالائک اور سیلیکٹڈ کنارے مہنگائی اور معاشی بہتری کے بعد یہ سب ہوا ہوئے عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پستہ ہی چلا گیا خواست کے مقدمہ تو قتم ہوئے مگر غریب کا مقدمہ کسی نے نہ لڑا نہ سنا اور نہ ہی اس کے دکھوں کا اس کی تقلیف کا اس کے دت کا کوئی ازالہ کرنا چاہا دوزار بائیس معشد پر انتہائی بھاری گزرا معاشی ماہر ایساک ڈار کو بھی گزشتا سال وطن واپس لا کر خزانے کی کنجی انہیں دی گئی ان کی طرف سے ڈالر کو لگام ڈالنے کا دعویٰ سامنے آیا اگر ڈالر کی پرواز کیا رکنی تھی ڈالر لا پتہ ہو گیا کبھی اونچی پرواز ببالے جان بنی رہی تو کبھی قلت درد سر بنی رہی صرف یہی نہیں بلکہ بارہ ارب ڈالر کا بھی نقصان ہوا معاشی ابتر صورتحال اور ڈالر کے عدم دستیابی نے حکمران اتحاد کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا ان کے جواب کیا ملنے تھے یہ حسن سابق کیونکہ نان اتحاد نے بھی یہ کہہ کر سال گزا دیا کہ پہنے چار سالہ تبدیلی نے ملک کا بیڑا غر کر دیا ہم نے ملک کو دیوالیاں ہونے سے بچا لیا پاری کے بپری لہروں نے نصف زائد ملک کو تو تباہ کیا ذریع ملک کے معیشت پر کاری زرب لگائی آج بھی لاکھوں افراد بے سرو سامانی کے عالم میں سخت سردی میں کھلے آسمان تری ہیں صلاح متاثرین کے لئے امدادی کاموں میں مصروف پاک فوش کے ہلیکاپٹر دو اگست کو لسپیلا کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گیا حادثے میں لیفٹرین جنرل سرفراز علی چار افسران اور ایک جماع شہید ہوئے ملک پاری میں ڈوبا ہوا تھا اور دو بڑی جماعات تھے مسلم لگنون اور پی ٹی آئی جلسوں کے مقابلے میں مصروف نظر آئی اپوزیشن جماعات تحریک انصاف نے دوزار بائیس میں لانگ مارچ بھی کیا کپتان کے گافتے پر فائرنگ بھی ہوئی جس میں وہ زخمی بھی ہوئے ایک بال پر تین وکٹیں گرانے کے دعوے دار فاس بولر نے مخالفین کی وکٹیں تو نہ گرائیں مگر اپنی ہی وکٹ پر بلہ مار کر پاویلین واپسی کر کے سب کو حیران کر دیا کبھی بیرونی تو کبھی اندرونی سازش کا راگلاپنے والے کپتان کو بھی مسائل کمارا عام آدمی نظر نہ آیا دوزار بائیس میں پاک فوش کی قوان کی تبدیلی بھی ہوئی ملک کے لیے اچھی خبر بھی ملی اور فٹ اف گریلیس سے پاکستان کا نام نکال دیا گیا عالمی دارے کے جانب سے کہا گیا کہ پاکستان نے پینتیس سفارشات پر بہتر انداز میں عمل کیا سال دوزار بائیس تو بیٹ کیا تو دوزار تئیس میں کن چیلیجز کا سامنا ہوگا اور بیٹے سال کی غلطیوں سے کیا سیکھا اسی پر بات کریں اپنے پینل کا آپ سے تعرف کرواتے چلوں تجزیہ کار صحافی انکر پرسن ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری سٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر سب آپ کی گیند کے وقت مہرے معاشیہ ڈاکٹر بشارت حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سب آپ کا بھی بہت شکریہ اور سوشل ایکرویس ارم ممتاز بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ارم ممتاز صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ اب ڈاکٹر سب جس طریقے سے سالے نو کے حوالے سے میں نے اپنے ابتدائیے میں کافی انٹرو میں بتایا باتیں کی ہیں کہ ہم نے کیا کیا کھویا اور کیا پایا اگر اس کو سمرائز کریں پھر میں آگے سوالات کے جانے مانگ بہت شکریہ آپ نے جو تمہید باندھی اور شاید آپ نے